نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار انجام کو پہنچ رہا ہے بات کرتے ہیں اکارہ سے جہاں مسلمین نون کی جیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے اکارہ میں جلسے سے کتاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ دہور سے نکلتے ہوئے سوچ رہی تھی سردی اور دھند ہے گھروں سے نکل کر کون آئے گا لیکن یہاں تو عوام کا جمع خفیر ہے اکارہ کے لوگوں نے مجھے زندگی پر کیلئے خرید لیا انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور عوام پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ رہا ہے یہ انتقام ان سے نواز شریف نہیں قدرت لے رہی ہے قدرت کی عدالت میں پاکستان اور نواز شریف سے ہونے والے ظلم کا سلم و دولیہ قدرت کی لاتھی بے آواز ہے چیف آرگنائزہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مخالفین جسوں کا اعتصاب کرتے ہوئے فیرون بنے ہوئے تھے آج اپنی باری آئی تو دم دبا کر جوتیاں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں عدالتوں کے آہاتوں سے جوتی چھوڑ کر دورے لگانے کی کہانی اب آپ نے آنکھوں سے دیکھی ہے مریم نواز نے کہا کہ جب انسان نواز شریف کی طرح سچا ہوتا ہے تو شیر کی طرح کھڑا ہوتا ہے نواز شریف کی طرح سے گھر گیا تھا لیکن یہ ظلت سے گئے ہیں اکارہ والو قدرت کی اصول میں گناہ گار کی معافی ہے ظالم کی نہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے دور میں آپ کو سستی بچھتی کیس پیٹرول اور چینی ملتی تھی انہوں نے سازش کر کے نواز شریف سے اقتدار شینہ ان لوگوں کو مزدوروں کیا لگی ہے لیکی رہنماء نے بی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کل پرسوں سے شور مچا رہے ہیں کہ تمہارا انتخابی نشان لے لیا گیا تم کہتے ہو تمہارا نشان بلہ تھا تمہاری انتخابی نشان بلہ نہیں دنڈا تھا جو اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ دنڈا تم نے پاکستان کی امام اور روٹی پر چلایا